تو بینٹن اومنیورس کے سیزن سیون کے اپیسوڈ فور کے سٹارٹنگ میں ہمیں پانچ سال کا بیند دکھایا جاتا ہے جو میسٹر باومن کے دکان میں تھا اس نے ہمیشہ کی طلب میسٹر باومن کا نقصان کیا تھا اور میسٹر باومن اس پر گصہ ہو رہے تھے اس کے بعد میسٹر باومن اپنے پاس ایک بک نکالتے ہیں جس کا نام بین لیجر تھا اور اس میں وہ بیند کے سبھی نقصانوں کا حساب کتاب کرتے ہیں کیونکہ بیند ابھی چھوٹا ہے تو وہ میسٹر باومن کے نقصانوں کو بھی پورا نہیں کر سکتا اور آج کی نقصان کو ملا کر بیند کو میسٹر باومن کو ٹوٹل ٹوانٹی پوائنٹ زیرو فائف ڈالرز دینے ہے یہ سن کر بیند بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سارے پیسے جھٹانے میں تو مجھے دس سال لگ جیں گے اور وہ میسٹر باومن کو کہتا ہے کہ آپ کے کوئی بیوی نہیں ہے جو آپ کا یہ اکیلہ پندور کر سکے اور میسٹر باومن ایک دم سے حیران ہوتے ہیں اور وہ اس کو جواب دینے کی بیجائے اس پر گصہ ہونے لگ دیتے کہ تم یہاں سے جاؤ اور جا کر کئی آن لائن شوپنگ کرو اور بیند بھی ان سے کوئی سوال نہیں پوچھتا کیونکہ باہر اس کی موم آ چکی تھی تو وہ میسٹر باومن کو بائے بولتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کی بعد میسٹر باومن جب رات کو دکان بند کر کر جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں وہ ایک ٹوٹتے تارے کو دیکھتے ہیں جو گر رہا ہوتے ہیں اور وہ سیدھا میسٹر باومن کے پاس آ کر گرتے ہیں لیکن جب میسٹر باومن اس کے پاس جا کر دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ٹوٹتا تارہ نہیں بلکہ ایک سپیس شیپ میں اور اس میں ایک ایلین بھی تھی اس کے بعد جب میسٹر باومن اس ایلین کے پاس جاتے ہیں تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں اور وہ میسٹر باومن سے ہیلپ مانگتے ہیں تو میسٹر باومن بھی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے مان جاتے ہیں اس کے بعد میسٹر باومن اس کو اٹھاتے ہیں اور اپنی گاڑی کی طرف لے جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں ٹھیک 5.22 ایئرز بات کا ٹائم دکھایا جاتا ہے یعنی کہ اب بین 10 سال کا ہو چکا ہے اور وہ اور گرانٹ پا میکس میسٹر باومن کی دکان میں آتے ہیں اور وہاں پر وہ میسٹر باومن کو دھونتے ہیں لیکن وہاں پر وہ نہیں ملتے ہیں اور تب ہی بین جب ایک سومو سلیمر کا پیک ہٹا کر دیتے ہیں تو وہاں پر اس کو میسٹر باومن دکھ جاتے ہیں اور وہ ان کو دیکھ کر پیچھے کی طرف ہوتا ہے اور سارے بین کے ڈبو کو گرا دیتا ہے لیکن وہ کسی طرح سے ان کو سنبھال لیتا ہے اس کے بعد گرانٹ پا میکس مسٹر باومن سے بات کرنے لگ جاتے اور تب ہی بین دیکھتے کہ ایک ایلین جس نے اپنا مو دھکا ہوتا ہے وہ مسٹر باومن کی دکان میں آتے اور بین کو اس پر شک ہو جاتا ہے اس کے بعد بین جب اس پر تھوڑی سی نظر رکھتے اس کا پیچھا کرتے تو وہ دیکھتے کہ وہ ایک اکٹوپس کا ٹینٹیکل کھار ہے جس سے بین کو پتہ چیل دیتے کہ یہ کوئی ایلین ہے تو بین اومنی ٹرکس کا یوز کرتے اور کینن بولٹ میں ٹرانسورم ہو کر اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے اور وہ اس کو پکڑ تو لیتے لیکن ہمیشہ کی طرح وہ مسٹر باومن کی دکان کا نقصان بھی کر دیتے تو گرانٹ پا میکس بین کو اس ایلین کو چھوڑنے کے لیے کہتے اور مسٹر باومن بھی بین کو پہچان جاتے اور یہ دیکھ کر بین بہت زیادہ حیران ہوتے کہ مسٹر باومن جانتے ہیں کہ بین ایلینز میں ٹرانسورم ہو سکتا ہے تو گرانٹ پا میکس اسے بتاتے ہیں کہ ان کو میں نہیں بتایا کیونکہ ان کی بھی ایلینز کے ساتھ کافی لین دین ہے تو یہ تمہارے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائیں گے اور اصل میں یہ مسٹر باومن کا کسٹرمر تھا جو مسٹر باومن کو ایلیمنٹ ایکس دینے آیا تھا اور وہ مسٹر باومن کو ایلیمنٹ ایکس دیتے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد مسٹر باومن واپس سے بین لیجر نکال کر اس میں بین کا خاتہ لکھنے والے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر ولکینس آ جاتا ہے اس کے بعد ولکینس مسٹر باومن کے پاس آتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ میں یہاں پر کسی لیے آیا ہوں اس کے بعد وہ مسٹر باومن کی دکان میں تباہی مچانے لگ جاتا ہے اور مسٹر باومن کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور مسٹر باومن بین کو کہتے ہیں کہ کچھ کرو اور بین جب ولکینس پر حملہ کرنے لگتا ہے تو اس کی اومنی ٹرکس کا ٹائم آؤٹ ہو جاتا ہے اور جب ولکینس کو پتا چلتا ہے کہ یہ بین ٹین اس نے تو وہ اس پر بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے اور اس کو پکڑ کر کہتا ہے کہ میں اب تمہیں ختم کر دوں گا لیکن تبھی پیچھے سے گرانٹ پا میکس آ جاتا ہے اور وہ بین کو بچا لیتے ہیں اس کے بعد وہ سب یہ کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور مسٹر باومن نے کہتے ہیں کہ مجھے کور کرو مجھے بھی کہیں جانا ہے تو بین اور گرانٹ پا میکس ولکینس کا دھیان بٹھاتے ہیں اور مسٹر باومن وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن ولکینس کو بھی اس چیز کا پتا چل جاتا ہے تو وہ گرانٹ پا میکس اور بین کو چھوڑ دیتا ہے اور مسٹر باومن کے پیچھے چلا جاتا ہے اس کے بعد بین گرانٹ پا میکس کو کہتا ہے کہ اب بھلا کسے پتا ہوگا کہ مسٹر باومن کہاں گئے ہیں تو پھر گرانٹ پا میکس کہتے ہیں مجھے پتا ہے اس کے بعد ہمیں مسٹر باومن دکھائی جاتے ہیں جو ایک پرانی ٹرین کی خدان میں آ جاتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے والکینیس بھی آ جاتے ہیں مسٹر باومن والکینیس سے بچنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بچ نہیں پاتے اور آخر کار والکینیس ان کو پکڑ لیتا ہے لیکن تبھی مسٹر باومن اپنے پاس سے ایک بینز کا ڈبا نکالتے ہیں جو انہوں نے سٹورم میں سے بھاگتے وقت پکڑا تھا اور وہ اس ڈبے کو والکینیس کے موہ پر مات دیتے ہیں جس سے کہ سارے بینز والکینیس کے موہ پر لگ جاتے ہیں اور وہ مسٹر باومن کو پکڑنے کے چکر میں کھائی میں گر جاتا ہے اس کے بعد ہمیں بین اور گرنپا میکس دکھائی جاتے ہیں جو اسی خدان میں آ چکے ہوتے ہیں اور وہ مسٹر باومن کا ڈھونڈی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ایک دم سے اوپر سے مسٹر باومن آ جاتے ہیں گرنپا میکس مسٹر باومن سے پوچھتے ہیں کہ والکینیس کہا ہے پتہ چلا کہ میسٹر باومن کو وہ ایلمٹ ایکس کیوں چاہیے تو پھر گرنپا میکس بین کو کہتے ہیں اس کے لئے اس کے بعد پانی میں سے وہی ایلین باہر آتی ہے جس کو میسٹر باومن نے پانچ سال پہلے بچایا تھا جس کا نام شیلنگ ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کر میسٹر باومن بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ پانی میں ہی اس سے ملنے کے لئے بھاگ جاتے ہیں یہ دیکھ کر بین بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ میسٹر باومن کے گل فرنڈ بھی ہے اس کے بعد میسٹر با پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہو اور پھر اس کے بعد میسٹر باومن بین کو ساری سٹوری بتاتے ہیں کہ تمہیں یاد ہے کہ جب تم پانچ سال کے تھے اور تم نے میری دکان کا نقصان کیا تھا تو اسی رات میں ایک میٹیور بھی اردھ پر آ کر گیا تھا لیکن جب میں اس میٹیور کے پاس گیا تھا تو وہ میٹیور نہیں بلکہ ایک سپیس شپ تھا اور اس سپیس شپ میں شیلنگ تھی اس کے بعد جب میں شیلنگ کو بچا کر لیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے اس کے بعد میسٹر باومن کو کوئی ایسی جگ شیلنگ رہ سکے اور اس کام کے لیے وہ صرف ایک ہی بندے پر بھروسہ کر سکتے تھے اور وہ اور کوئنیبل کے گرنپا میکس ہی تھے اس کے بعد گرنپا میکس اپنی آر وی کی مدد سے شیلنگ کی شپ کو اسی پانی میں اتار دیتے اور یہاں پر وہ دونوں ریویل کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہر 5.22 ایس میں ایک دن کے لیے مل سکتے ہیں اس کے بعد شیلنگ میسٹر باومن کو بتاتے کہ اس کی ایلیمنٹ ایکس کی سپلائی ختم ہونے والی ہے لیکن میسٹر باومن اسے کہتے کہ تم ج ہی لییلیون سے جو سی li진 کے لیے ہی لیا تھا اس کے بعد وہ جبوں سے سیلیمنٹ ایکس کو دیتے ہیں تو اس کو دیکھ کا سیلیمنٹ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور گلے لگا لکھا لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ کس بھی کر لیتی ہے اس کے بعد سیدھا جاتا ہے اور وہ شیلنگ اور سیلیمنٹ ایکس کو لے لیتا اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد جب وہ وہاں سے جا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں سے بین اور باقی سب آ جاتے ہیں اور بین ڈائیمنٹ ایٹ کی پاورت کا یوز کرتے ہیں شیلنگ کو بچا لیتا ہے اور مشٹری بامن شیلنگ کو پکڑ لیتے ہیں یہ دیکھ کر ولکینس بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے اور وہ بین سے ہی لڑنے لگ جاتے ہیں اور بین اور ولکینس کے یہاں پر ایک بہت زیادہ دس فائٹ ہوتی ہے لیکن بین ولکینس کو ہراتا نہیں ہے بلکہ وہ اسے الیمنٹ ایکس لے لیتا ہے اور وہ سب جا کر چھپ جاتے ہیں اور بین اپنے کرسٹل کی مدد سے ولکینس کو اوپر دیوار میں مار دیتا ہے اور کیونکہ اس کے پیچھے تھوڑا سا الیمنٹ ایکس لگا تھا تو جب وہ چھت سے جا کر ٹکراتے ہیں تو وہاں پر بہت بڑا دماغہ ہوتا ہے اور ان سبی کو لگتا ہے کہ ولکینس سب نہیں رہا وہ مر چکا ہے اس کے بعد ہمیں پھر سے 5.22 ایئرز کے بعد کا ٹائم دکھایا جاتا ہے یعنی کہ اب بین 15 سال کا ہو چکا تھا اور جیسا کہ تم لوگ کو پتا ہے کہ اب انڈر ٹاؤن میں کافی سارے ایلینز رہتے ہیں اور مسٹری باومن کی دکان بھی انڈر ٹاؤن میں ہی ہے تو وہ اس لیے شیلنگ کو انڈر ٹاؤن میں کئی پر بھی لاسکتے ہیں اور کیونکہ آج کہیں وہ دن تھے جب یہ دونوں ایک دن کے لیے ساتھ رہ سکتے ہیں تو مسٹری باومن کو شیلنگ کو اپنی شوپ میں لے آتے ہیں وہاں پر جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بین ہوتا ہے اور بین انہیں ہیپی انیورسری کہتا ہے اور یہ دیکھ کر مسٹری باومن بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور بین کہتا ہے کہ دس سال سے آپ دونوں ایک ساتھ ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن میں آپ کی خدمت کروں میں آپ کی مدد کروں گا لیکن مسٹری باومن بین سے کہتے ہیں کہ تم پلیز میری ایک ہی مدد کر دو کہ آج کے دن تم پلیز میرے سامنے مت آنا اور میشٹر باومن بین سے ریکویسٹ کرتے تو بین کو بھی ان کی بات ماننے ہی پڑتی ہے اس کے بعد بین انڈرٹون میں یہ کہتے ہو جاتا ہے کہ کسی کے لیے اچھا کرو تو یہ ملتا ہے اور تب ہی وہ سامنے دیکھتے کہ سامنے سے میشٹر باومن آ رہے ہوتا ہے اور کیونکہ میشٹر باومن نے اسے ریکویسٹ کی ہوتی ہے کہ آج کے دن وہ ان کے سامنے نہ آئے تو وہ وہیں پر کھڑے ایک ایلین کے موں میں چھپ جاتا ہے اس کے بعد جب میشٹر باومن وہاں سے چلے جاتے اور وہ باہر آتے تو وہ دیکھتے کہ ایک آدمی ان کا پیچھا کر رہا ہے اور جب وہ اس آدمی کا پیچھا کرتے کرتے اس جگہ تک پہنچتے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو والکینس کی ہی چمچیں اور وہ امنیٹرکس کا یوز کرنے لگتا ہے کہ تب ہی پیچھے سے والکینس اس کے سر پر حملہ کر دیتا اور بین بھی ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد جب بین کو ہوش آتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ اس کو میشٹر باومن اور شیلنگ کو بچانا ہے تو وہ فوراں سے اندر چلا جاتا ہے اور وہ امنیٹرکس سے وائلڈ منٹ مانگتا ہے تاکہ وہ ان کی خوشبو سونگ کر ان تک پہنچ سکے لیکن اس کو آئے گئے مل جاتا ہے لیکن اس کو آئے گئے کا بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ میشٹر باومن نے جو پرفیوم لگایا ہوتا ہے اس کو اس کی خوشبو نظر آ رہی ہوتا ہے تو وہ اس خوشبو کو فولو کرنے لگ جاتا ہے اس کے بعد ہمیں میشٹر باومن اور شیلنگ دکھائے جاتا ہے اور وہ واپس سے ایک دفعہ پھر سے قوز کرنے ہی لگتے کہ تب ہی وہاں پر والکینس آ جاتا ہے والکینس کو دیکھ کر میشٹر باومن بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور وہ اسے پوچھتے کہ تم زندہ کیسے ہو اس کے بعد والکینس ان کو ساری سٹوری بتاتا ہے کہ جب وہ الیمیٹ ایکس کا دھماکہ ہوا تھا تو اس میں میرا سوٹ تباہ ہو گیا تھا لیکن میں بچ گیا تھا اور میں اسی جگہ پر رنگتا رہا جب تک میرے وفادار ساتھیوں نے مجھے دون نہیں لیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک نئے سوٹ میں ڈال دیا اور میں واپس سے ٹھیک ہو گیا اور پھر وہ میشٹر باومن کو کہتا ہے کہ ابھی مجھے کچھ ادھور کام نہیں پلانے اور وہ شیلنگ کو لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں بیند دکھائے جاتا ہے جو میشٹر باومن کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ میشٹر باومن کو اٹھاتا ہے اور پھر میشٹر باومن بیند کو ساری سٹوری بتاتا ہے کہ یہاں پر ولکینس آیا تھا اور وہ شیلنگ کو اس کے شپ میں لے گیا یہ سن کر بیند پانی کے اندر جانے لگتا ہے لیکن میشٹر باومن اسے کہتا ہے کہ اس پورے ارث پر شیلنگ صرف ایک ہی جگہ پر رہ سکتی اور وہ ہے اس کی شپ اور اگر تم نے ولکینس سے لڑتے وقت اس کی شپ ڈسٹرائی کر دی تو یہ صحیح نہیں ہوگا تم ایسا کرو کہ تم پلیز مجھے میری دکان تک لے جو اور میشٹر باومن بیند سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے تو بیند بھی ان کی بات نہیں ٹالتا اور وہ فوراں سے ایکسلائرٹ میں ٹرانسوم ہوتا اور میشٹر باومن کو ان کی دکان تک لے جاتا ہے وہاں پر جا کر میشٹر باومن بیند کو ایک سوٹ دکھاتے ہیں جو انہوں نے ایزمت سے لیا تھا اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ اس سوٹ کی مدد سے میں شیلنگ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا لیکن پھر بیند کہتا ہے کہ اب اس سوٹ کی مدد سے ہم ولکینس کو سرپرائز کریں گے اس کے بعد ہمیں ولکینس دکھایا جاتا ہے جس نے شیلنگ کو پکڑا ہوتا ہے اور اس کے چمچے شیلنگ کے شپ کو ڈسٹروئی کر رہے ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر بیند آ جاتا ہے اور وہ ولکینس پر حملہ کر دیتا ہے میسٹر باومن بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ آ کر شیلنگ کو بچا لیتے ہیں وہیں دوسری طرف بین ولکینس سے لڑا ہوتا ہے اور ادھر ولکینس کے چمچے میسٹر باومن پر حملہ کر دیتا ہے تو میسٹر باومن اپنے سوٹ کی مدد سے شیلنگ کو کھول دیتے ہیں اور شیلنگ آ کر ان سب بھی رو بوٹس کو سائٹ پر پھینگ دیتے ہیں اور بیند بھی ولکینس کے ٹکڑے کر کر اس کو بھی اس جگہ پر پھینگ دیتا ہے اور پھر وہ لوگ ان کے اردگید ایک بھونڈر بناتے ہیں اور ان کو اس پانی سے ہی باہر پھینگ دیتے ہیں اس کے بعد ولکینس کے چمچہ ولکینس کو اٹھاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد شیلنگ مسٹر باومن کو اسے بچانے کے لیے شکریہ کرتی ہیں لیکن اصل کام تو بین نے کیا تھا اور بین یہ بتانے بھی لگتا ہے لیکن پھر وہ کہا تھا کہ چلو چھوڑو رہنے دو اور اس کے بعد فانیلی مسٹر باومن شیلنگ سے شادی کے لیے پوچھ لیتے ہیں اور شیلنگ بھی ہاں کر دیتے ہیں اور یہ سارا کچھ بین سائٹ پر کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا میں بیند دکھا جاتا ہے جو میسٹری مومن کا سٹور کا دھیان رکھ رہا ہوتا ہے اور یہاں پر یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے